السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کو پانچ چیزیں بہت پسند ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں ان پانچ چیزوں کے بارے میں تاکہ ہم ان کو اپنا سکیں اور ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے دولت مند کی آجزی یعنی جو پیسے والا شخص ہے مال والا دولت والا صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا دولت سے نواز آئے اس کے اندر آجزی اور انکساری ہو عام طور پر جس شخص کو اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑھتا اور دوسروں کو کم تر سمجھنے لگتا ہے یہ چیز اکثر لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ ایک آدمی مالدار ہو صاحب سروت ہو صاحب مال ہو صاحب دولت ہو اس کے باوجود اس کے اندر آجزی اور انکساری ہو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے لوگوں سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے لانکہ بڑھا یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ وہ اپنے پیسے کا غرور نہ کرے دوسری چیز غریب کی سخابت مالدار ہے اس کے لئے تو خرچ کرنا بہت آسان ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی بندوں پر خرچ کریں لیکن جو غریب شخص ہے اس کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ خود غریب ہوتے ہوئے دوسرے غریب بندوں پر خرچ کریں یا ایسی طرح دوسرے دینی فلاہی کام میں خرچ کریں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کیونکہ جو مالدار شخص ہے اس کے لئے خرچ کرنا آسان ہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو شخص غریب ہے اس کے لئے خرچ کرنا مشکل ہے اور وہ جو پیسہ دیتا ہے وہ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہونے کی وجہ سے خرچ کرتا ہے چاہے وہ بندوں پر خرچ کریں چاہے وہ دینی مقامات پر خرچ کریں چاہے فلاہی کام میں خرچ کریں کہیں بھی کریں تو غریب کی جو سخابت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نمبر تین گناہگار کی توبہ گناہ تو ہم سبی سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے لیکن اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کو توبہ میں جلد سے جلد کوشش کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں اس کی توبہ کر لیں لائیے کہ اس کو اپنے ذمہ باقی رکھے کیونکہ اگر اسی حال میں موت آگئی تو وہ بال ہے لہذا جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراں اس کی توبہ کر لی جائے چوتھی چیز جوان کی عبادت جوانی کی حالت میں انسان کے باس طاقت بھی ہوتی ہے بڑھاپے کے مقابلے میں وقت بھی ہوتا ہے اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت اچھی دنگ سے کر سکتا ہے تو اس کو جوانی میں عبادت کرنی شاہیے یا یہ بات کہنے آپ کے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں مشغول زیادہ ہوتا ہے بڑھاپے کے مقابلے میں بڑھاپے میں فری ہو جاتا ہے انسان جوانی میں مشغول زیادہ ہوتا ہے اس کے ذمہتاریہ بہت ہوتی ہیں اس آیتوار سے بھی اگر وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے وقت میں سے وقت خلی کرے گا اپنا وقت نکالے گا اس کے علاوہ پانچنی صورت ہے پانچنی چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ بیمار اور لاچار شخص اللہ کا شکر ادا کریں عام طور پر ہم خوشحال میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب خوشحالی ہوتی ہے لیکن اگر کبھی حالات بگڑ جائیں ہمارے یا بیماریاں آ جائیں تو ہم لوگوں سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ کیا مسئیبت گلے پڑ گئی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہئے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں آپ بیمار ہیں یا طبیعت خراب ہے کوئی آپ سے ملاقات کرتا ہے پوچھتا ہے کیسے ہیں کہ جی الحمدلہ اللہ کا قرم ہے بیماریوں کا ہونا یہ چیز الگ ہے پریشانیوں کا اور حالات کانا یہ چیز الگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر کو اللہ تعالیٰ کی شکر کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا یہ چیز درست نہیں ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ پانچ چیزیں نمبر ایک دولت مند کی آجزی نمبر دو غریب کی سخاوت نمبر تین گناہگار کی توبہ نمبر چار نوجوان کی عفاظت نمبر پانچ ایک شخص جو کسی بھی حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کریں امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ